موسیقی پیریش کی ذمہ داریاں سونپی گئی پیریش کو تقدس مارک بشپ ڈاکٹر اندریاز رحمت کی دست مبارک سے خصوصی برکت دی گئی اس موقع پر سسٹر مہناز ڈومنیکن کی زیرنگرانی میں بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے اور مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا اس موقع پر تقدس مارک بشپ ڈاکٹر اندریاز رحمت کی قیادت میں پاک ماس کی اکتس قربانی گزرانی گئی اور ماغنر کی خدمت ٹیبلوز فادر آبیت کنویر ویکر جنرل فیصلوات ٹیبلوز فادر بونی مینڈس ٹیبلوز فادر بشیٹ فرانسز پیریش پریز ٹیبلوز فادر مشتاق انجم نے کی تقدس مارک بشپ ڈاکٹر اندریاز رحمت نے مومنین کو اپنے خصوصی پیغام میں بتایا کہ بھیڑے چرواہی کی سنتی ہیں اس کے پیچھے چلتی ہیں وہ کسی اور کے پیچھے نہیں جاتی اور آخر میں ملکی امن و سلام تھی ترکھی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں اس موقع پر ڈائسز کے فادر سہبان منات سہبان ڈومنیکن سسٹرز شرس کے ساتھ منسلک گروپوں دیگر سینکڑوں مومنین نے بھرپور شرکت کی آخر میں تقدس مارک بشپ ڈاکٹر اندریاز رحمت نے سب کا خصوصی برکت دی گئیں پاکستان پیپلز پارٹی منورٹی وینگ کے پروگرام میں نامعلوم افراد جیالوں پر پتھراؤ کر کہ فرار ہو گئے پاکستان پیپلز پارٹی منورٹی کے نائب صدر مقبول مسیح خوکر اپنی ٹیم کے ہمراہ زخمیوں کو لے کر سیول ہسپتال ہیدر آباد میں پہنچ گئے اس موقع پر مقبول مسیح خوکر نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے اوپر جن لوگوں نے حملہ کیا ہے ان کو ہر کس نہیں چھوڑیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے مرنے سے نہیں ڈرتے جاہلوں نے مقبول مسیح خوکر سے کہا ہم شہید رانی کے جیالی ہیں ہم مرنے سے نہیں ڈرتے اسی طریقے سے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتے رہیں گے گزشتہ روز لاح سال ہائی سکول اور کالیج فیصلہ باد میں لائف تھرو سپورٹس منسٹری اسلام آباد کے ڈائیڈیکٹر سٹیفن جون کی خصوصی تعاون سے اور پاکستان بائبلز پارٹی سکول ڈیویڈ بیلا کی پرنسپل عدیل سیمول اور انتظامیہ کی زیرے تمام انیس سال سے کم عمر کھلاڑیوں پر مشتمل ایک فوٹبول ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا اس میں جلائے فیصلہ باد کی آٹھ ٹیموں نے حصہ لیا اس ٹورنمنٹ کے فائنل میچ کے مہمانے خصوصی ریبرن فادر بونی مینڈس و مہمان آنے گرامی ریبرن بردر ساجد بشیر ریبرن بردر شاہد مغل ایمینوال گوری سٹیفن جون چودھری امجد پرویز چودھری زشان پاسٹر پرویز گل پاسٹر بوٹا نمان فاخر مغل انیل جمشید اور دیگر موززین تھے اس ٹورنمنٹ میں اول نمبر پر السعید فوٹبول کلپ دوئم نمبر پر ینگ فائٹرز کلپ اور سوئم نمبر پر لاسال فوٹبول کلپ رہی اس ٹورنمنٹ میں آشی خسین انور اور افتھکار نے ریفری کے فرائز سر انجام دیئے ٹورنمنٹ کے آخر میں تقسیم انعامات کی تقریب میں نقد ہوئی جس میں اول دوئم اور سوئم آنے والی ٹیموں کو مہمانے خصوصی اور مہمانانے گرامی کی دست مبارک سے نقد انعامات اور ٹروفیوں سے نوازا گیا اور نیشنل کمیشن برائی امن و انصاف کی جانب سے پاکستان کی مذہبی اقلیتیں اور مکلوب طرز انتقابات کے موضوع پر زلائی سطح کا سیمینار منقد کیا گیا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگنون اور تحریک انصاف کے احتداران اور کارکنان نے شرکت کی سیمینار کا مقصد مکلوب طرز انتقابات کی وجہ سے ملنے والی کامیابیاں اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے اس کو بہتر بنانے کی حوالے سے ادارے کی جانب سے سفارشات پیش کرنا تھا سیاسی قائدین نے اپنی پارٹیوں کی جانب سے اقلیتوں کے حوالے سے اپنا اپنا موقع بیان کیا اور شرکت کے سوالات کا جواب بھی دیا یاد رہ کے اس پروگرام کے ارگنائزر اشکناز کھوکر نوید یوسف اور دانش گل تھے حکومت پنجاب کی جانب سے ہونہار اقلیتی طلبہ و طلبات کے لیے تعلیمی وظائف کے چیک تقسیم کیے گئے جس کے مہمانے خصوصی نوید آمیر جیوہ ایم این اے پیپلز پارٹی تھے تقریب میں مسلم لیگ نون لائر ونگ کے زلائے صدر رانہ شیر افگن رانہ ریاست بابو لیڑا رام محترما خالدہ موگل پیٹر جان بیل گرو سکھ دیو اور دیگر موجود تھے چیک حاصل کرنے والے طلبہ و طلبات نے پنجاب حکومت کا شکریہ دا کیا جبکہ مقررین نے اپنے کتاب میں کہا کہ حکومت میں ہمیشہ اقلیتی نوجوانوں کی ترقی کے لیے بھرپور طریقے سے تاون کیا ہے تاکہ اقلیتی برادری کے نوجوانوں کی ترقی کے لیے موقع فراہم ہو سکیں ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلے کہ حکومت پنجاب کے جانب سے ہونہار اقلیتی طلبہ و طلبات کے لیے تعلیمی وظائف کے چیک تقسیم کیے گئے جس کے مہمانے خصوصی نوید آمیر جیوہ ایم این اے پیپلس پارٹی تھے تقریب میں مسلمی گنون لائر ونگ کے جلائے صدر رانا شیر افغان اے سی آر رانا ریاست بابو میلہ رام محترمہ خالتہ مگل پیٹر جان بھیل گروہ سکتے وہ دیگر ماجون تھے چیک حاصل کرنے والے طلبہ و طلبات نے پنجاب حکومت کا شکریہ دا کیا جبکہ مقررین نے اپنے کتاب میں کہا کہ حکومت نے ہمیشہ اقلیتی نوجوانوں کی ترقی کے لیے بھرپور طریقے سے تامن کیا ہے تاکہ اقلیتی برادری کے نوجوانوں کی ترقی کے لیے مواقع فراہم ہو سکیں